بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بہت ہی اہم معاملے پر آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے حمیتی بن کر دعوت اسلامی کے خلاف جو ہے انہیں ایک محاذ قیم کیا ہوا ہے اور خصوصاً امیر اہل سنت حضرت مولانا علیہ ستار قادری دامت برکات منالیہ ان کے خلاف بہت ہی غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اہل سنت ہونے کے ناتے مجھے اس بات کا جو ہے بہت دکھ ہوا کہ دیکھیں دعوت اسلامی دنیا میں دین کا کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور لوگ تحریک لبیک پاکستان کے حمیتی بن کر دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں حالانکہ تحریک لبیک خود دعوت اسلامی کی حمیت کرتی ہے دعوت اسلامی کے خلاف بولنے سے روکتی ہے منع کرتی ہے لوگوں کو اور دعوت اسلامی والے بھی تحریک لبیک سے محبت کرتے ہیں تحریک لبیک کو ووڑ دیتے ہیں اس کے ثبوت میں آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گا تو دعوت اسلامی اہل سنت کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اس وقت دنیا میں تقریباً ایک سو آٹھ سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے ان میں سے چاند ایک شعبہ جات کی جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کی صورت میں آپ ذرا دعوت اسلامی کے فلاحی کاموں میں دینی کاموں میں انہوں نے جس قدر کام کیا ہے آپ ذرا ان کی ویڈیوز ملائزہ فرمائیں دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعات المدینہ ایک جامعات المدینہ سے یہ سفر شروع ہوا اور آج دو ہزار اچکیس مارچ کی بات کریں تو اب تک آٹھ سو اکانوے کے قریب جامعات المدینہ دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں جس میں کبوبیش سکسٹی سیون تھاؤزن کے قریب سٹوننٹ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ایک اور شعبہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے بنایا گیا مدرست المدینہ الحمدللہ عزوجل مدرست المدینہ کی اس وقت برانچز چار ہزار تین سو انتالیس ہیں اللہ کی رحمت سے اس وقت دو لاکھ سے زائب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیز کے مدرست المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں اور آپ جاننا چاہیں گے اب تک کتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے جی ہاں بانوے ہزار سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی تعداد تقریباً دو لاکھ چورانوے ہزار سے زیادہ ہے اسلامی انگلش میڈیو اسکول ایک سو تین اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بن چکی ہیں پچیس ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا جس کا نام ہے مدنی چینل اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھ کر کوئی نمازی بن جائے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے یا شرابی شراب چھوڑ دے انگلش سمجھنے والوں کے لیے انگلش مدنی چینل منگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بغلا زبان میں مدنی چینل لانچ کیا گیا دنیا کی چھے بڑی سیٹل لائٹس پر آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے بچے جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں ان کی تربیت کے لیے کئی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن مدنی چینل پر کڈز مدنی چینل کے نام سے جاری ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ایک اور پروپر سیپرٹ چینل فور دکڈز یعنی بچوں کے لیے ایک الگ مدنی چینل بنانے کی ہماری پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً ڈیرھ کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے جب قرآن و حدیث سیکھرے کی بات ہوتی ہے مسلمان کا دل تو چاہتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا یہ زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک دپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی اس وقت اٹھارہ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس ستر سے زیادہ ممالک میں ہمارے شعبے کے ذریعے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ قریب مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے ہماری سالانہ ایبرج یہ ہے کہ ہم چھے سو کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کا مبیش دو مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفر کے کام کر رہی ہے دو ہزار پانچ کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑا کروڑ روپے کی اجناس اور رکوم تقسیم کی اور وہاں پھسےوے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش پیش رہے پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی اور اب جب دو ہزار بیس آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا لاکڈاؤن میں چلی گئی ایف جی آر ایف کی دمائندگان نے ایک تارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ آداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک ایف جی آر ایف کے دمائندگان پہنچے دعوت اسلامی کے زبداران پہنچے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی پکا ہوا خانہ پہنچایا گیا راشن پہنچایا گیا کیش رکوم پہنچائی گئی سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیل سمیہ کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر علی سندک چینل پر تشریف لائے مدنی شہل پر آ کر بڑا انوخہ اعلان فرمایا وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئیں اور اپنے ان بچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں دکھیارے مریضوں کی مدد کریں آقا کے دکھیاری امت کی امداد کریں امیر علی سنت سے محبت کرنے والے اپنی جان ہتیلی پر لے کر انہوں نے ہسپیٹلز کا رکھ کیا اور اپنے خون سے تھیلی سیمیا کے ان مریضوں کی شاندار انداز میں مدد کی چھتیس ہزار سے زیادہ خون کی بوتلے پیش کی یہ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے نے کر دکھایا مرکزی مجلس شورہ کا مدری بشورہ ہوا اور اس بات پر غور کیا گیا ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تھیلی سیمیا فری پاکستان بنا دیا جائے تو جناب اب ایف جی آر ایف کے تحت ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس اویرنس کو اس آگاہی کو عام کریں گے کہ لوگ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروالیں تاکہ آنے والی نسلوں میں تھیلی سیمیا کو کوئی مریض پیدا نہ ہو گرین پاکستان جی ہاں ملک کے کونے کونے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دران پودے لگا رہے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کی پہلی برانچ کراچی میں شروع ہو چکی ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کا مبیش بتس لاکھ افراد معذور ہیں ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایڈوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر شروع کر دیا گیا ہے اور اگلا حدف بیرون ملک رہنے والے مسلمان بچوں کے لیے بھی ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں دعوت اسلامی کی سٹرنٹھ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سن لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً بتیس ہزار ایمپلوئیز ہیں بتیس ہزار لوگ وہ ہیں جن کی تنخواہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے اور یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ان بتیس ہزار لوگوں میں تقریباً تئیس ویسد تو خواتین ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں روزگار حاصل کر رہی ہیں دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں اس کے اندر آ کر اس نیکی کے کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیں دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام مرشدی اتار پر مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے اتار رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے اتار مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے کیونکہ آلہ حضرت کو ان سے ہی پیچانا ہے ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے کیونکہ آلہ حضرت کو ان سے ہی پیچانا ہے یہ ہے عشق رسالت کا روشن اکمینا مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے اتار مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے اتار مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو آپ اندازہ کریں کہ دعوت اسلامی کتنے بڑے پیمانے پر دین کا کام کر رہی ہے اور جو لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں وہ حقیقت میں دین کے خلاف بولتے ہیں وہ دین کا کام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ اندر سے پتہ نہیں اللہ جانے ان کو کوئی ایسی جلن ہوتی ہے کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے دعوت اسلامی سے کہ وہ دعوت اسلامی کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور مولانا علیہ السلامی قادری دامت برکات مرالیہ ایک ایسی شخصیت اللہ گواہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ایک یعنی کروڑوں دلوں بلکہ عربوں دلوں میں اگر میں کہوں کہ راج کرنے والی شخصیت اپنے گھر کا خرچہ ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی سے نہیں لیتے اور جتنا پڑے پیمانے پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دعا ہے اللہ تعالی ان کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اچھا دوسری طرف جو لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں تحریک لبیہ کے ہمیتی بن کر ان کا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے سب سے بڑا جو نکتہ ہے وہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی غیر سیاسی کیوں ہوا ہے یہ سیاست کے میدان میں کیوں نہیں آتی تو میرا ایسے لوگوں سے سوال ہے آپ مجھے فقط اتنا بتا دیں کہ دعوت اسلامی سیاست میں آئے آپ چاہتے ہیں تو کیا تحریک لبیہ کے مقابلے میں آپ ایک نئی جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی تحریک لبیہ کے مقابلے میں سیاسی تنظیمات ہیں جو اہل سنت کی ہیں وہ بھی تحریک لبیہ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں تو یعنی آپ ایک اور جماعت کو سیاست میں لا کر تحریک لبیہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس طریقے سے آپ تحریک لبیہ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں آپ مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ سیاست میں آئے اور تحریک لبیہ کے ہمیت میں آئے تو پھر باقی جتنی بھی اہل سنت کی تنظیمات ہیں پہلے آپ ان کو ہمیت میں لے کر آئیں اتنے بڑے جناب آپ وہ مخلص ہیں تو اتنے بڑے وفادار ہیں آپ تو پہلے باقی تنظیمات کو تو لے کر آئے صرف دعوت اسلامی کے خلاف آپ کیوں بول رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں دعوت اسلامی کے غیر سیاسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ووٹ بھی نہیں دیتے دعوت اسلامی والے ووٹ تحریک لبیہ کو ہی دیتے ہیں اور بلکہ تحریک لبیہ پاکستان کے جو مرکز شورہ ہے ان کے ممبر علامہ فاروق الاسدن صاحب ان کا آپ بیان سماتھ فرمائیے میں آپ کو ان کا بیان دکھاتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ خود ان کی جو دعوت اسلامی کی شورہ ہے انہوں نے علامہ فاروق الاسدن صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیہ کو ہی دیں گے اور انہوں نے خود یعنی تحریک لبیہ سے یہ وعدہ کیا ہے تو اب جو لوگ تحریک لبیہ کے خلاف بولیں تو وہ فساد نہیں پھلانا چاہتے تو اور کیا کریں آپ سب سے پہلے یہ علامہ فاروق الاسدن صاحب علامہ فاروق الاسدن صاحب ملتان کانفرنس ہوئے یا مدار پاکستان ہوئے کراچی ہوئے دعوت اسلامی ساڑھی ہے حلسی ہے دعوت اسلامی لہذا جو کبکو کر رہے میں ہو بھی ضروری ہے بوٹ پانچ سال بعد دینہ 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 ایک گل زہلے شرک لوگ کے باقیاں نو کسے دکان دار نو چودری نو راجے گجرن نو تا نو آکھر دی ضرورت محسوس ہوئے شاید لیکن دعوت اسلامی نو کسے بھی ساتھی نو تشید ناوی آگ ہو وہ وڑ دوڑا آرریڈی موجود ہے جو میں اس وقت ہے اے پرکو مانیاں ذہنو چھو کر دیو دعوت اسلامی اللہ ساڑھے بھائی نے اور اسی ایک جسم دے سمن لوگ کے اسے ہاں اس ہاتھوں تکلیف ہوئے تھامی اے بے قرار ہے بدن دے کی سے اسے نو تکلیف ہوئے جسم میں قرار ہے اسی جسم دے مانے نا جشتی ہوئے کامری ہوئے سوروان کی اکشت کی ہے ویسی صابری یہ را مختلق سے منزل سمدی مدینہ علیہ وآلہ مانچہ حسن پرشاند میں بنائے کتبنات میں چاہدے کہ لبیق رب کو منشاہ سے مقصدی حضور علیہ علامہ فالوک اور حسن صاحب دامت مرکات مناریا آپ نے ان کا بیان سمات فرمایا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو شر پسند اور فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ کہا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں تحریک لبیق کے مرکزی شورا کے ممبر خود دعوت اسلامی کے خلاف بولنے سے منع کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولیں اور پھر اس سے جواز کا نکالتے ہیں یہ جناب پرانی ویڈیو ہے اچھا جی پرانی ویڈیو ہے تو پھر نیا بیان آپ جاری کر دیں آپ کو نیا بیان علامہ فاروق علسن صاحب کا دکھا دیں جس میں انہوں نے تحریک دعوت اسلامی کے خلاف بولنے کی اجازت دی ہو آپ حیرت ہے کہ جناب دعوت اسلامی کے جو مجلس شورا کے ممبر ہیں وہ منع کر رہے ہیں لیکن یہ جناب بڑے ہمیتی ہیں وفادار تحریک لبیق کے دعوت اسلامی کے خلاف بولنے دعوت اسلامی بزات خود اپنے امیدوار میدان میں کھڑی نہیں کرتی اور اگر کھڑی کرے تو یہ تو تحریک لبیق کے مقابلے میں آئے گی نا لیکن وہ خود کھڑی نہیں کرتی ہاں دعوت اسلامی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحریک لبیق کی طرف سے میدان میں اترے ہیں امیدوار بن کر کینڈیٹ بن کر میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن لڑا ہے میں آپ کو ایک ایسے مفتی صاحب کی ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں اور انہوں نے تحریک لبیق کی طرف سے الیکشن لڑا ہے سادم مسائل رزوی سب امیر المجاہدین سے تو ہمیں عشق ہے وہ ہمارے قائد ہیں رابر و رانمائے ایسا قائد تو صدیوں بعد امت کے اندر پیدا ہوتا ہے اور میری تمام آل سنت اور مسلمانوں سے گزارش ہے آج یہ قائد ملا ہے تو موقع کا آپ فائدہ اٹھائیں ہر بندہ ان کے پیچھے کھڑے ہو میں ان کے سارے ہم ان کے سارے موقف کی مائد کرتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مرشد نے کہہ دیا کہ عشقان رسول کو ووٹ دو اور ہمیں پتا ہے کہ عشق رسول کون ہے اور غدار رسول کون ہے ہمیں غداران رسول ٹھوکنے بھی آتے ہیں اور عشقان رسول کو ووٹ دینا بھی آتا ہے الحمدللہ داوت اسلامی والے ایم پی طریق اللہ بیگ کی سیٹوں سے کھڑے بھی ہوئے ایم پی ایم میں نے بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے داوت اس ووٹ بھی دیا اور میرا یقین ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے داوت اسلامی والوں نے طریق اللہ بیگ کا ووٹ دیا آپ طریق اللہ بیگ کا ووٹ بین خراب کرنے سازش کرنے آئے ہیں اگر آپ بابا جی سے اتنے مخلص ہیں تو وہ کام کریں کہ سارے لوگ پیچھے آئیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے آج جو بندیت وحافیت اور پورا عالم اسلام جو ہے اس بابے کو دیکھ رہا ہے سارے ان کے پیچھے آئیں میری داوت ہے اور خام خواہ یہ باتیں نہ کریں کہ جن کے پلیٹ فارم پر فلان دیو خدا کا نام ہے یہ باتیں نہ کریں ان کی تحریک کو نقصان نہ پہنچائیں جو کام کرتا اسے کام کرنے دیں انشاءاللہ یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا ہر مسلک کا ہر فرقے کا لوگ تائب ہو کر انشاءاللہ میر المجہدین کی قیادت میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ حضور کی نموز پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ اور میں خود جانتا ہوں میں گواہ ہوں کہ میں خود طریقے لبیق سے پی پی ون فور نائن کی سویٹ سے کھڑا ہوا مجھے شیعوں نے بھی وارڈ دیئے دیوبندیوں نے بھی وارڈ دیئے اہلی حدیثوں نے بھی وارڈ دیئے نو لیگ والوں نے دیئے پی ٹی آئی والوں نے بھی دیئے نو لیگ کے کونسلوں نے بھی مجھے وارڈ دیئے آپ نے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کا بیان سنا کہ دیکھیں ادھر سے آپ نے اللہمہ فاروق الحسن صاحب کا بیان سنا اور مفتی صاحب کا بھی سنا یہ دونوں آپ کا اس میں کتنی محبت ہے دعوت اسلامی اور تحریک لبیق پاکستان کی اور جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں دعوت اسلامی کے وہ صرف فساد پھیلارہے ہیں اب آئیے میں آپ کو خود اللہمہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین آپ ان کا بھی جرہ بیان سن لیجئے وہ بھی دعوت اسلامی کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اتاریوں کے بارے میں اور خصوصا جب دھرنا دیا تھا بابا جنر رحمت اللہ علیہ نے تو اس وقت مولانا علیہ السطار قادری دعوت برکات ملالیا انہوں نے دھرنے والوں کے لیے جو ہے وہاں پر کھانے کا انتظام کیا تھا اور یہ چیز کیا تھا اور عزیز صاحب نے انہیں قبول فرمایا مولانا علیہ السطار قادری کے خادمید کی جانب سے قاریق لگائق یا رسول اللہ کے کارکنوں کے لیے لندر کا حدیعہ یہاں پہنچا دیا گیا ہے لکھا سلام بھی سارے مجناب باجدار ختم نبوت ستاوات ستاوات باجدار ختم نبوت ستاوات ستاوات اور عالی ارد پرے لی ان کے ہر جڑا ہے ایلیزمیتر بھی ہے ابتاریاں پر سلحان اللہ سلحان اللہ یہ سارا خیض دیکھو جو دیکھو آشان کہتے پھولنا بھی رسول اللہ دیکھوئی نناب چمیلی دیکھوئی قلاب سلحان اللہ یہ سارے بھی رسول اللہ دیکھو ستاوات آپ کو مشاندیب کہتے ہیں کراچی میں بڑا چھائی جنسہ کیا آپ کو مبارک ہوگا لیکن اس جلسے میں جو کراچی کے عوام یا لوگ سوچتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ یہ براؤن پگڑی متعرف ہوگی ان کی جو ہری پگڑی یہ وہ کھا ہے وہ ان سے دور کی ہوگا کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں ہے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہری پگڑی اور براؤن پگڑی شاید بھی نیا نہیں کچھ بھی نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا جی ناظرین آپ نے خود آپ نے ان کا بیان سنا آپ بتائیے کہ اس کے بعد بھی ابھی گنجیش ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولیں اپنی زبان میں دراز کریں اور یہ جناب ان کا سب سے بڑا جو اتراز ہے جو لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ جناب دعوت اسلامی جہاد کا درس نہیں دیتی جہاد کو جناب انہوں نے ترک کر دیا جہاد چھوڑ دیا ہے تو میری ایسے لوگ ان سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا اکل سے کام لے کہتا ہے نا جب آدمی کسی سے بغض کے معاملے میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی ساری بسارت اور صلاحیت اور ساری ختم ہو جاتی ہے وہ صرف بغض میں حسد میں بولتا ہے تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ رہے وہ کون تھے وہ دعوت اسلامی والے تھے اور ان سے بڑا جہاد کیا اور ہے آج کے دور میں کہ انہوں نے اپنی جان بھی پیش کر دی گستاخ رسول کو قتل کر کے اور غازی تنویر حسین قادری وہ بھی دعوت اسلامی والے ہیں تو جہاد آپ اور کون سے جہاد چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آپ جو اتراز کرتے ہیں آپ بتائیں آپ نے کتنا جہاد کیا ہے آپ نے کتنا دین کا کام کیا ہے دعوت اسلامی نے تو اتنا دین کا میں نے آپ کا ویڈیوز دکھائی ہے آپ نے کیا دین کا کام کیا ہے سوشل میڈیا پر صرف ان کے خلاف بولنا یہ دین کا کام ہے یہ آپ دین کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ آپ دین کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو خدارہ اہل سنت کے خلاف مت بولیے دعوت اسلامی کے خلاف مت اپنی سوالک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ یہ خود دعوت اسلامی والے ہیں اور ان کے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ حضرت مولانا علیہ ستار قادری دعوت برکات مرالیہ ان کے قصیدے گار ہیں تو یہ چونکہ مرید بھی ان کے ہیں تو اپنے پیر کے قصیدے گار ہیں آپ ذرا ان کی پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے آئے پیر میرے عطار مہکا ہے دل کا گلزار مرحبا مرحبا آئے مرشیدی عطار مرحبا فیض میرے عطار پیا کا جاری ہے ہر دم نسبت ہے کیا خوب ہماری عطاری ہیں ہم ہاں ہاں عطاری ہیں ہم کیوں نہ ہو مرشد سے پیار مرحبا مرحبا آئے مرشیدی عطار مرحبا مرحبا یہ ناظرین آپ نے خود غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کا کلام سنا اب آپ بتائیے جو لوگ حضرت مولانا علیہ ستار قادری دامت برکات پنالیہ کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں تو کیا اس سے غازی صاحب کو تکلیف ہوگی یا وہ ان کو جناب خوشی ہوگی جو ان کے پیر کے خلاف زبانیں استعمال کرتے ہیں تو خدارہ اگر آپ تحریک لبیک کے وفادار ہیں تحریک لبیک کے خیر خواہ ہیں تو ہرگز دعوت اسلامی کے خلاف اپنی زبانیں مت کھولی لوگ میں خاص طور پر اداروں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ذرا آپ نوٹ کریں کہ جتنے بھی لوگ تقریبا دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے اپنے آئیڈیز فیک نام سے بنائی ہوئی ہیں کوئی جناب سامری جادوگر ہے کوئی جناب دل 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 لکھا ہوا ہے اللہ جنہیں کیا کیا اس طرح کے فیک نام سے آئیڈیز بنا کر دعوت اسلامی کے خلاف فتنہ فساد یہ آئیڈیز کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ان کا مقصد صرف فتنہ فساد پھیلانا ہے تو میرے جو بھولے بھالے سنی بھائی ہیں تحریک لبیک کے یا دعوت اسلامی کے وہ ایسے لوگوں کے فساد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں دعوت اسلامی کے بھی آپ نے بیان سنے اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی جو علامہ فاروق الحسن صاحب ہے خود امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کے بیانات بھی سنے تو اب آخر میں دعوت اسلامی کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے بہت زبردست کام کیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اور میں تحریک لبیک پاکستان کو اس معاملے پر جو ہے نا بہت ہی خلاجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر معاملے پر ایکٹیو ہیں ان کی نظر ہر طرف جناب جمعی ہوئے جس طرح اقاب کی نظر ہوتی ہے نا شاہین کی نظر اس طرح ہر معاملے کو وہ بغور دیکھ رہے ہیں اب سوشل میڈیا پر جو لوگ تحریک لبیک کے حمیتی بن کر دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں تحریک لبیک نے ان کو بھی دیکھا ہے اور ان کے خلاف جناب گھیرہ تنگ کی ہے اور ان کے خلاف اعلام اعلامیاں جاری کی ہے یہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں یہ ہے اعلان و تنبی جو تحریک لبیک نے جاری کی ہے 9-5-21 کو یہ جاری ہوا ہے اور اس کا حوالہ نمبر ہے اس میں لکھا ہے کہ بحمد اللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان کی آواز پر پوری قوم نمو سے رسالت اور ختم ربوت کے تحفظ کے لئے کٹھی ہو چکی ہے ایسے وقت میں بعض شر پسند اناثر علماء اہل سنت اور دیگر تنظیمات و اداروں کے خلاف مہازارائی قیم کرتے ہوئے اصل موضوع سے توجہ ہٹا کر اختلاف و فساد پیدا کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں اپنے اصل کاز اور مشن نمو سے رسالت اور ختم نبوت کے لئے مزید سرگرم رہ کر ایسی فضول بحثوں سے گریز کیا جائے اور قطعن اس طرح کی پالیسی کو تحریک لبیک پاکستان سے نہ جڑا جائے ایسے شر پسند اناثر سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تحریک ایسے اقدامات کی حمایت کرتی ہے تحریک لبیک پاکستان یہ میں خلاج عقیدت پیش کرتا ہوں تحریک لبیک کو کہ انہوں نے بروقت ایسے لوگوں کو اسے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اب بھی اس بیان کے بعد بھی یعنی میں ثبوت اور حوالہ جارت کے ساتھ میں نے آپ کو حقیقت واضح کیا ہے اس کے بعد اب بھی اگر کوئی بندہ دعوت اسلامی کے خلاف بولتا ہے اپنی زبانیں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی آقوت کو برباد کر رہا ہے اپنی قبر کو کالی کر رہا ہے اور اللہ جانے کن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے کہ یہ دعوت اسلامی کے اور تحریک لبیک دونوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ دعوت اسلامی کے اہمیتی بن کر تحریک لبیک کے خلاف بولتے ہیں یا جو لوگ تحریک لبیک کے اہمیتی بن کر دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں یہ دونوں شر پسند اناثر اور فساد پھیلانے والے ہیں فسادی قسم کے لوگ ہیں میری تمام اہل سنت تحریک لبیک والوں سے بھی اور دعوت اسلامی والوں سے بھی یہی مدد بانا گزارش ہے آپ ایسے کسی بھی گروہ کا کسی بھی آئے سے فسادی لوگوں کا آپ ساتھ مات دیجئے ان کی بات کو شیئر نہیں کرنا ان کی بات کا کومنٹ نہیں کرنا ان کو کرنے دے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے یہ فساد پھیلانے والے صرف آج کے دور میں نہیں ہر دور میں حق کا راستہ رکھنے کے لیے اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے چوہے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں سامنے لیکن یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ حق فتح کی فتح جو ہے نا وہ ہمیشہ حق کی ہوگی اللہ تعالیٰ اہل سنت کی تمام تنظیمات اور خصوصا دعوت اسلامی اور تحریک الابیق پاکستان کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين